موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون ارائین بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ کی بات میں دیش اس بار آزادی کی پچھتر سال پورے کر رہا ہے ان پچھتر سالوں میں دیش نے خوب ترقی کی ہے لیکن دیش کے سنصد میں مہلاؤں نے دو دن پہلے ایک مدہ اٹھایا ہے آج اسی مدے پر بات کریں گے دراصل مہلہ آدھکار کارکرتاؤں اور سنصدوں نے لوگ سبھا میں مہلہ آرکشن ودھے کو پارت کرانے کے لیے گرویوار کو وچار بمرش کیا جس میں کہا گیا کہ آزادی کے پچھتر سال بعد بھی مہلائیں سنصد میں اچت پتنیدھت پانے کے لیے سنگھرش کر رہی ہیں فرمیل کانگریس کے ساسر مہوہ مہترہ نے مہلہ آرکشن ودھے کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہلاؤں کو چناوی راجنیتی اور سنگھرناتمک راجنیتی کا سطر پر پتنیدھتو دیا جانا چاہیے لنبت ودھے میں لوگ سبھا اور راج سبھا ودھان سبھاؤں میں سبھی سیٹوں کا ایک تیای حصہ مہلاؤں کے لیے آرکشت کرنے کا پرادھان بھی ہے راج سبھا میں 2010 میں ودھے پارت کیا لیکن لوگ سبھا میں ودھے پر کبھی مطدان ہوا ہی نہیں اور یہ ابھی بھی لمبت ہے مہلہ آدھکار کارکرٹاؤں نے ودھے کو پارت کرانے کے واسطے ٹولکٹ تیار کرانے کے لیے لوگ ومرش کیا ہے اور کہا ہے کہ آزادے کے 75 سال بعد بھی مہلائے لوگ سبھا اور راج ودھان سبھاؤں میں اچت پرتنیدھتو پانے کے لیے اب تک سنگھرش کر رہی ہیں ٹی ایم سی سانسر موہیترا نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کس کے لیے کوئی راججیتک اچھا شکتی نہیں ہے موہیترا کہتی ہے کہ پارٹیوں کو بھاری بہمت مل چکے ہیں لیکن کانگریس ہو یا بھارتی جنتا پارٹی اس ودھے پر کوئی عام سہمتی نہیں بن پائی جیسا کہ حال میں سانسر میں اوبیسی ودھے کے دوران ہوا تھا واسطہ میں ہمیں صحیح کام کرنے کے لیے کسی ودھے کی ضرورت نہیں ہے ٹی ایم سی اور بیجو جنتا دل نے ایسا کرنے کے لیے کسی ودھے کا انتظار نہیں کیا مائلہ کو پرتنیدھتو دینے کے لیے ہمیں کسی ودھے کی ضرورت نہیں ہے ٹی ایم سی سانسر نے کہا ہے کہ ہر پارٹی میں یہ کہنے کی شمتہ ہے کہ ہم مائلہ کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں مائلہ کو چناوی راجلیتی میں ہونا چاہیے لیکن سگناتمک راجلیتی کے سطر پر بھی ہونا چاہیے یہی پر سبھی راجلیتی کے دلوں کو ایک ساتھ کام کرنا ہوتا ہے آرکشن کا مطلب بھائی بھتی جاواز سے دور جانا بھی ہے مزدور کسان شکتی سنگٹھن کی سنستھاپک سماجی کارکرتہ ارنا رائے نے کہا ہے کہ یہ حاسس پد ہے کہ دیش کے آبادی کا پچارس پرتیشت ہونے کی باوجود سنستھ اور راجل ویدھان سبھاؤں میں مہلاؤں کا پرتیشت اتنا کم ہے روی آگے کہتی ہے کہ ہماری یاکرہ ارستھر رہی ہے اور ہمیں یہ سنشت کرنا چاہیے کہ پچھتری ورشگاٹ پر ہمیں آرکشن اوشی ملے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ویدھیک سے کیا چاہتے ہیں اور اس لیے اس ٹولکٹ کو بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اس بات کی بہت چنتہ ہے کہ یہ ویدھیک پاس کیوں نہیں ہوا ہمارا اتنا یوگدان ہے پھر ہمیں مانتہ کیوں نہیں دی جا رہی اور اس کو لے کر سنستھ میں سالوں سے بحث چلی آ رہی ہے گلڈ آف سرویس اور راشتری ہے مہلاؤں کی ادھیکش رہ چکی مہینی گری کہتی ہے کہ مہلاؤں کی آواز کو سننا ہی ہوگا وہ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں سامان ادھیکار نہیں دیے جاتے تب تک ہماری آواز کون سنے گا میرا ماننا ہے کہ یہ سمیں آگے آئے کہ سیارکشن نہ کہا جائے بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ 75 سال میں ہم سنستھ میں 75 فیزتی بھی کیوں نہیں ہے اور اتنی اوچی بھاگیداری کے باوجود خونشوں نے کیا حاصل کر ریا کچھ خبروں کی مانے تو گری کہتی ہے کہ مہلاؤں کو جیون کے سبھی شیطروں کی مہلاؤں کو شامل کرتے ہوئے سامویک بیٹک بھی بلانی چاہیے ہمیں مضبوط مہلاؤں سمو بنانے کا نیڑن لینا چاہیے جب ہم نے آرکشن کی مانگ کی تو کچھ لوگوں نے اس کا ویروت کیا ہمیں ان ویروتوں پر چرچہ کرنی چاہیے اور سنستھ میں جو کہا گیا ہے ہمیں اس کا بھی ویشلیشن کرنا چاہیے تاکہ ان کے ویروت کا جواب دیا جا سکے تو یہ باتیں لگاتا سنستھ میں اٹھائی جا رہی ہیں اور اس بار پرمختہ کے ساتھ ان مددوں کو اٹھائے گیا اور انڈیا دلیت مہلاؤں ادھکار منچ کی راستے سیو جنگ ویمن ثورات نے کہا ہے کہ مہلائیں ورشوں سے سنگھرش کر رہی ہیں اور بھارت 75 سالوں میں بہت آدھونیک ہوا ہے آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور اس بار ہم 75 بھی ورشگاٹ سو تتہ دیوست کی منا رہی ہیں لیکن مہلائیں جس کی تصوہیں کھڑی ہوئی ہیں ایسا مہلہ سانسدوں کا کہنا ہے اس سنگھرش کو کسی نشکرش پر پہنچنا ضروری ہے ڈاکٹر بیار امبیتکر نے کہا ہے کہ جب تک مہلائیں پرگتی نہیں کرتی تب تک کوئی دیش پرگتی نہیں کر سکتا اور یہ آج بھی سچ ہے سبھی مہلائیں کی بھومی کا تے ہونی چاہیے چاہیے وہ مسلم ہو دلیت ہو آدھیباسی ہو اور ان کے سبھی یوگدان کو سوئکار کیا جانا چاہیے تب ہی سرکاری سے سوئکار کر سکتی ہے ہمارے پاس ایک آواز ہونی چاہیے سماجیک اور مہلائیں آدھکار کار کرتا سید حامد نکاح ہے سوشل میڈیا پر ہر طرح سے مہلائیں پوری طرح سے ایکٹیو ہے لیکن سلسل میں ان کا پتی ندھتو لگاتار گھٹتا گیا ہے اور اس پتی ندھتو کو پانے کے لیے لگاتار سنگھرش کر رہی ہیں پچھلے 75 سالوں سے دیکھیں ایک بات صاف ہے مہلائوں کے ادھکار کے لیے ان کے سممان اور سوہمان کے لیے اور بچھے اس طرح پر جو ان کا حق اور ادھکار ہے اس کے لیے کانگنس پارٹی ہمیں سا سچیتے ہیں آج مہلائوں کے دوارہ یہ مانگ کی جاری ہے ہم نے اس کا پرابیدان دکھیا تھا ستن کے اندر 33% نارچھوں کے لیے کہ ہم سجک بھی ہوئے تھے لیکن صحیح بات تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پہلے ہی اس پشٹ کریں کہ ان کا نیت صاف ہے یا نہیں ہے سوال صرف آرچھڑ دینے سے نہیں ہے کیا وہ زمینی حقیقت صحیح مائنے میں جمین پہ اتر پاتا ہے یا نہیں اتر پاتا ہے اگر آپ برہائی کا یا سنسط میں آرچھڑ کی بات کرتے ہیں تو جو پارٹیاں ہیں یہی تو امیدواروں کا چین کرتی ہیں اب اگر آپ مہناؤں کو خود ان کا حق نہ دے اور آرچھڑ کے نام پہ ناٹک کریں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گول مول ایک یوجنا ہے اوٹوں کے دروی کرر کے لیے اور کچھ نہیں ہے لیکن میرا ماننا ہے مہناؤں کے لیے ان کو حق اور اتکار جتنا ان کا اتکار بڑھتا ہے ملنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی بہت پرارم سے مہلا سسکتی کرن کی پکشدر رہی ہے اور مہلا آرکھڑ کی بھی پکشدر رہی ہے اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو پردار منتری مودی جی کے کائبنٹ میں سربادک سنکھیا مہلاوں کی ہے انہوں نے بہت ساری مہلا سانسدوں کو مانین منتری پت کی سپر دلائی اور اپنے کائبنٹ پہ رکھا اور مہلا سسکتی کرن کو لے کر کے چاہے مہلاوں کو یہ گیس چولہ پردان کرنے کی بات ہو پورے دیش میں جس طرح سے انہوں نے کوجلہ یوزنہ کے تحت گیس پردان کیا یہ ایک طرح سے مہلاوں کے سسکتی کرن کو لے کر یہ کیا گیا کارے ہیں اور انان چھتروں میں مہلا سسکتی کرن کے لیے سرکار کی انیک لوگ کا لیانکاری یوزنہ ہیں جس کے بادیم سے مہلا سسکتی کرن کو لے کر کے کین سرکار اور اترپلیش کے آدھرلی یوگی جی کی سرکار کام کر رہی ہے کاؤنگس کے پور وردھیاکش راحل گاندے کے ٹوٹر ہینڈل ویباد پر نسی پی سی آر کے چیئرمن پریانک کانونگو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس راحل گاندے کی پوسٹ کے خلاف ایک ایکٹیویٹس گروپ دلیت پوزیٹیو مومنٹ کی کمپلین آئی تھی جانچ کرنے پر پتا چلا کہ یہ پوسٹ پوکسو ایکٹ کی دھارہ تیس اور چوہتر کا اولنگھن ہے اس لیے ہم نے سمبندھت آتھرٹیز کو اس دشاں میں قدم اٹھانے کے لیے لکھا تھا کاؤنگریس کے ساروک پر کی انہے لوگوں بی جی پی کی نتاؤں نے بھی وہی فوٹو ٹویٹ کی لیکن ان پر کاروائی نہیں ہوئی اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو جہاں اولنگھن دکھا وہاں کاروائی کی گئی ہے ہم نے دلی پولیس اور ٹویٹر کو لکھا ہے لیکن اس کے بعد ٹویٹر کا یہ ماملہ کوٹ میں آ گیا تو ٹویٹر ماملے میں توچ نیایالے کی ندیش پر ہی ہم کاروائی کریں گے ٹویٹر نے ہمیں ریسپونس دیا لیکن اب ماملہ کوٹ میں ہے تو جیسا کوٹ نیرنے کرے گا ہم ویسا ہی کریں گے وہ آگے کہتے ہیں کہ ایک انیش رکایت یہ بھی تھی کہ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی اس طرح کی پوسٹ ہے تو ہم نے ان کا بھی لگاتار پریقشن کیا اور بھرت کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو آپ ہٹائیے ایسی پوسٹ کو اس کو لے کر لگاتار بات کی جاری ہے ہم کو اس کا جواب نیت تاریخ تک نہیں ملا تو ہم نے انہیں سمن بھیج کر سترہ تاریخ کو پانچ پجے تک کا سمیہ دے کر بلائیا ہے ہم نے فیس بک کو سی پی سی آر ایکٹ کی دھارہ تیہا میں نوٹس دیا تھا دھارہ چودہ میں سمن کیا اگر فیس بک نہیں رسپونس کرتا ہے تو ہم دارہ پندرہ کا استعمال بھی کریں گے سترہ تاریخ شام پانچ پجے تک کوئی رسپونس نہ ملنے پر آگے کی کاروائی کی جائے گی آپ کو تعدے کی ٹوٹر ہنڈل بیوات پر نسی پی سی آر کا بیان سامنے آ رہا ہے دراصل راحل گاندھی کے پوسٹ کو لے کر بوال مچا ہوا ہے جس کے بعد راحل گاندھی کے اکاؤنٹ جو ہے وہ انسٹرگرام ٹوٹر اور فیس بک پر پوری طرح سے بلوک کر دیے گئے تھے لیکن اب ساتھ دینوں بعد ان کی اکاؤنٹ جو ہیں وہ کھلے ہیں لیکن اس پر بوال لگاتار مچتا ہوا نظر آ رہا ہے فیس بک پور نسی پی سی آر کی طرف سے سمن بھی دھی جا گیا ہے جو بنائل دستیس اکٹ کی دھارہ چہتر اور پوکسو اکٹ کی دھارہ تیس اس بات کو پرتیبندھت کرتے ہیں کہ کسی وکٹیم کی ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز کیا جائے اور راشتری بالادکار سندرکشن آیوگ دونوں ہی ایکٹس کی منٹرینگ اور گرویاس اڈرسل کے لیے منڈیٹیر ہیں ہم نے اپنے دائتف کی پورتی میں ان کو یہ بولا تھا کہ یہ جو پوسٹ ہیں یہ ان دھارہوں کا اولنگن کرتے ہیں ان کو ہٹا رہا چاہیے تو انہوں نے ہٹا ہے ایکچولی ہمارے پاس ٹویٹر سے کوئی ریپورٹ نہیں آئی تھی لیکن ٹویٹر نے ماننی اوچھے نہیں آئے لیکن کوئی افغط کر آیا ہم بھی اس کیس میں بارٹی تھے فیس بک انسٹاگرام سے ہم کو کوئی ریپورٹ نہیں ملی کوئی سوچنا نہیں ملی تو ہم کو ان کو سممن کرنا پڑا ہے وہ سممن پر آ کر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کاروائی کی مہنگائی کو لے کر پورے دیش میں ہاہاکار ہے پیٹول اور ڈیجل کی قیمتوں سے کسان کی جو بھسل کی لاغت ہے وہ بڑھ چکی ہے لیکن سرکار ہی اس سب وشیو پر چرچہ ہی نہیں کرنا چاہتی اور آپ بیپچ کو دوشار اوپڑ کرتے ہیں سنسن نہ چلنے کو دینے کو لے کر جنتہ کے پرتی جواب دے بنا پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو اگر سرکار کو جنتہ نے چُنا ہے تو بیپچ میں بیٹھے سانسدوں کو بھی جنتہ نے چُنا ہے اور ان بیپچ کے نیتاؤں کی شری راحل گاندی جی نے پوری مجبوتی سے جنتہ کی آواز کو سانسد میں اٹھایا ہے چیہے وہ جاتوسی کا پرکرن ہو مہنگائی کا مدہ ہو یا دیش میں بڑھتی بیروزگاری ہو گرتی ارتبیوستہ ہو سرکار کو بیپچ کو جواب دےنا پڑے گا کیونکہ بیپچ بھی جنتہ پندرہ اگر سے پہلے تین الگ الگ ٹرینوں سے شریوار کو قریب تین سو کسان نئی دلی ریلی سٹیشن پہنچے جانکاری کے مطابق اکسان تمیل نادو سے آئے ہیں جنہیں پولیس نے بسوں میں بٹھا کر سنگو بورڈر بھیج دیا بتائیے بھی جو رہے کہ کسان مارچ کرتے ہوئے بورڈر تک جانا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں اجازت نہیں دی جس کے بعد انہیں بسوں سے سنگو بورڈر بھیجا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ دراصل وہ باہر سے آئے تھے اور دلی میں نئے تھے اس لئے پولیس نے سویدھا دی اور بسوں سے سبھی تین سو کسانوں کو سنگو بورڈر بھیجوا دیا بتا دیں کہ سوطنطہ دیوست کے دن پورے دیش کی نظریں لال کلے پر ٹکی رہیں گی اس سے پہلے نئی دلی میں سرکشہ کی پوختہ تیاریاں کی جاری ہیں شکربار کو لال کلے میں دلی پولیس کے ورشت دکاریوں کی بیٹک ہوئی اسی کے مدی نظر سوطنطہ کے مطابق اس مٹنگ میں سرکشہ اجنسیوں کے خاص اور فریش الارٹ پر دلی پولیس فورس کو الارٹ رہنے کی نردیش شاری کیے گئے الارٹ کے مطابق ایٹی سوشل ایلیمنٹ اور انہیں سندگ موونٹ سے جڑے لوگ دلی پولیس کی وردی میں خالبالی مچا سکتے ہیں دلی میں چپے چپے پر پولیس وانوں کو چیکنگ کر رہی ہے اور لوگوں کی آئی ڈی کارٹ دیکھے جارہے ہیں اتنا ہی نہیں کئی جگہ پر سپینر جوگز کی مدد سے تراشی بھی نہیں جا رہی ہے ادھر دلی ائرپورٹ پر پندر آگرز کو صبح 6 سے 10 بے تک اور شام 4 سے 7 بے تک کوئی بھی نون شیڈیول فلائٹ لینڈ نہیں کر سکے گی حالانکہ شیڈیول فلائٹ سینہ کی ہنکوپٹرز اور راجس سرکار کی بیمانوں کی اڑان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو تعدے کی پندر آگرز کے دن ہر سال دلی میں کڑی سرکشہ رہتی ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی سکتی بڑھتی جا رہی ہے کشی کانونوں کا ویروت کر رہی کسان لمبے وقت سے دلی کی سیماو پر ڈٹے ہوئے ہیں اسی وجہ سے اس بار سرکشہ ویوستہ اور زیادہ پختہ کر دی گئی ہے دراصل 26 جنوری کو ہم نے دیکھا تھا کہ کسانوں نے ٹریکٹر پاریڈ نکالی تھی لیکن کچھ اُدھروی اس پاریڈ میں گھوسے اور انہوں نے لال کھلے کی پراشیر تک پہنچ گئے اور جم کر ببال کاٹا تھا ہنسا کی تھی اسی وجہ سے پندرہ آگس کو ویسا درش دوبارہ نہ دیکھنے کے لیے ملے اس وجہ سے alertness ساکھتور پر نظر آ رہی ہے لیکن کسان بھی لگاتار بارڈرز پر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سرکار نے حیصلہ لیا ہے کہ وہ اب گاؤں گاؤں جائے گی اور نکڑ سبائی کرے گی لیکن میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ کسان خود چل کر آپ کے دوار پر دلی میں آیا ہوا ہے جس کو بیٹھے ہوئے لگ بگ ساڑھے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور آپ لوگ ان کی سود نہیں لے رہے ہیں کسان اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے اور جائج مانگے مان رہا ہے کسان آپ سب وہی چیز مانگ رہا ہے جس کے لیے آپ نے ان کو سپنے دکھائے تھے آپ نے کہا تھا MSP کا قانون بننا چاہیے کسان کے آئے دگنی ہونی چاہیے گنے کا بگتان چودہ دن میں ہونا چاہیے ایسے تمام ادھے ہیں جو سرکار نے وعدے کیے تھے اپنے منفیسٹوں میں لیکن جب سرکار بنی تو یہ لوگ بھول گئے اور آج یہ حالات ہے کہ نہ تو MSP پر خرید ہو رہی ہے نہ ہی کسانوں کا بھگتان ہو رہا ہے اور پچھلے چار ورس سے نہ ہی گننا کسان کا کوئی پیسہ بڑھا ہے کسان کی آئے دگنی کرنے کے نام پر آئے تو دگنی ہوئی نہیں لیکن کسان کے خرچ ضرور ڈبل ہو گئے ہیں چاہے وہ ڈیجل ہو یا ارورک ہو یا کھیتی میں استعمال آنے والے اپکرن ہو یا بجلی ہو سبھی کے ریٹ ڈبل سے بھی ادھک ہو گئے ہیں لیکن کسان کی آئے جو تھی اس سے مائنس میں چلی گئی ہے تو سرکار کو کسانوں کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو دلی میں لوگ بیٹھے ان کی بات سنیں گنے کا ترند بھگتان ہو ایم ایس پی پہ کانون بنیں اور جو پورے پردیس میں آوارہ گوونس گھوم رہے ہیں ان کو ترند سنگیان میں لے وہ اس پر کاروائی کریں جائے ہن جائے بھارت جائے کسان آپ بتائیں کس طریقے سے پندرہ گست مرائیں گے کل ایک وہ دن ہے جس کا سب ہی کو انتظار رہتا ہے آپ کسان ہے ایسا ہے اس کسان اندولن کو ہمارے لگ بھگ نو مہینے پورے ہو جا رہے ہیں آج دو سو باسٹر دن ہو گئے ہمیں یہ نہیں لگ رہا ہم کسی لوگتانترک دیش میں رہ رہے ہیں اس لوگتانترک دیش میں اندولن کرنا ہمارا اندکار ہے اور سرکار سمدھان میں بہتستہ دی ہوئی ہے کہ آدمی لوگ برود کر سکتا ہے اور اس کی بات سنی جائے لیکن سرکار نے بات سنو کی جگہ ہی لہوالی ہماری اندیکھی کی ہے اور ایسا لگ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش میں لوگتانتر نہیں ایک کمپنیوں کی اور دھوکپتیوں کی سرکار ہے یہ ہے ایک عام کسان جو کی لگاتار یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں لگ بگ دو سو باسٹر دن ہو چکے ہیں اور اب یہ کسان صاف طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کرشی قانون ہیں ان کی واپسی ایم ایس پی پر لکھت قانون بنے تب جا کر کہیں یہاں سے کسان ہٹیں گے فیلہال ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سرکار مانگے پوری نہیں کر رہی آپ بتائیں آپ سے ملاقات ہوتی رہی ہے اس آندولن میں لگاتار وہ باتیں ہوئی ہیں جو کی یوں کہیں کہ سرکار کچھ کہہ رہی ہے کسان جو چاہتے ہیں وہ ہی اسی بات پڑے ہوئے ہیں اب جب دو سو باسٹر دن ہو گئے ہیں لیک بک تین مہینے ہو گئے ہیں کیا کہیں گے بھائی کسان تو اپنی جیت پیادا ہوا اور سرکار بھی اپنی جیت پاڑی ہوئی ہے جیسے پندرے اگست کا موقع تھا اپنا دیش کا پرو کا دن تھا ایسے میں سرکار کو بھی مان جانا چاہیے تھا کسانوں کے ہتھ کے لئے لڑائی جو لڑی جاری تھی پردہان منتری مہدی جی کو آگے کی پہل کر کے کسانوں کا مسئلہ سلجھا دینا چاہیے تھا ایسا یہ ایسا پرو تھا اس پر بہت سارے مسئلے سرکار کی طرف سے حل ہو سکتے تھے جھنڈا فہرانے کی بات ٹھیک ہے صاحب تو آج کہیں بہار اترہ کھنڈ گئے ہیں جو دلی میں جھنڈا فہرانے کی بات نہیں تھی آپ تو گاؤں میں کھیتوں میں اپنی ٹرولیوں پر اس پر ترنگا جھنڈا لہرانے کے لیے کسانوں کے لیے سب اپنا جھنڈا کھیتوں میں گاؤں میں کسان اپنے ٹریکٹر پر فہرائے گا اور یہ ہمارے دیش کا گوھرہو ہے پندرہ سبی کے لیے ایک ہوتا چاہے کسان ہو جوان ہو کسان نے من بنا رکھا چاہے ایک پیٹ ایک بار چاول دال کھا کے اپنا ٹیم کٹے لگے لڑائی پکی لڑکے جائے گا بل واپسی کرا کے جائے گا اور یہ سرکار کو جھکنا پڑے گا ہنڈرڈ پرسن سرکار یہ امید ہے کسانوں کی کہ سرکار جرور ان کی باتوں کو مان لے گی یہ کسان ہیں لگتار ڈٹے ہوئے ہیں دو سو باسٹ دن ہو گئے ہیں لگ بگ نو مہینے ہو چکے ہیں اور اب کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے راکش ٹکیت جی کا بھی کہنا ہے کہ یہ اندولن ابھی اور جاری رہنے والا ہے تین سال تک کا سمیں اور انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ تین سال تک اگر کوئی بھی ایسی سردیک گرمی برسات دیکھ رہی پڑے اس کے لیے ہر کسان تیار ہے اور اب دیش بھر کے کسان یہاں یو پی گیٹ پر جھٹنے لگے ہیں گاسی واسم انگیت پانڈے کے ساتھ جتنیل بھاٹی نیوز والد انڈیا اتر پردیش میں 2022 میں ویدھان سبھا چنانو ہونے ہیں ایسے میں ہر کوئی اپنا ہاتھ آسپا رہا ہے بھارتے پولیس سیوہ کے پورو ادھکاری امیتاب ٹھاکور بھی ویدھان سبھا چنانو سے پہلے راجڈیتی میں اینٹری کرنے والے ہیں امیتاب ٹھاکور نے موکھے منتری یوگی آدھتنات کے خلاف ویدھان سبھا چنانو لڑنے کا اعلان بھی کر دیا اتر پردیش کی ادر کی IPS ادھکاری امیتاب ٹھاکور کو سمیہ پور سیوہ نرود کر دیا گیا تھا ٹھاکور نے شنیبار امیتاب ٹھاکور نے آگے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے سدھانتوں کی لڑائی ہے جس میں وہ غلط کے خلاف اپنا ویرود ویفت کریں گے بتا دیں کہ پورو IPS کو گھرے منترالے کے نرنے کے انوپالن میں ایک گت 23 مارچ کو انیوار سیوہ نرود دی گئی تھی کہ اندرے گھر منترالے کے ایک آدیش میں کہا گیا تھا کہ ٹھاکور کو ان کی سیوہ کے سیشکارکال کے لیے بنائے رکھنے کے لیے اپیوک تو نہیں پائے گیا اس میں کہا گیا تھا کہ جنہیت میں امیتاب ٹھاکور کو ان کی سیوہ پوری ہونے سے پہلے تتکال پرہب سے سمیہ سے پہلے سیوہ نرود دی جا رہی ہے تو ایسے میں اب انہوں نے 2022 میں یوگی آدھتنات کے خلاف چناغ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک بیان انہوں نے جاری کیا جس میں انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں لوگتانتر ہے لوگتانتر میں کسی کو بھی جو بھارت کا ناغرک ہو اس کو چناؤ لڑنے کا عدی کار ہے امیتاب ٹھاکور جی تو ایک بسس سیوہ میں رہے ہیں اور وہ چناؤ لڑنے کی ان کی منسا ہے لیکن میں پہلے ان کو سلاحہ دوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کسی سامان نہیں کر کرتا کہ سمکشو چناؤ لڑنے اور عدنی یوگی آجی تینات جی کا جو بیکتت ہے جو کت پت ہے وہ بہت بسال ہے اور آج اتر پردیش پہ ہی نہیں دنیا کے انیک دیشوں میں ان کے نتت کی پرسنسہ ہو رہی ہے ایسے میں پہلے امیتاب ٹھاکور جی کو میں سلا دوں گا کہ اپنا چناؤ کسی سامان کار کرتا بھارتی جنتہ پارٹی کسی سامان کار کرتا کے سامنے ہی اجمانہ چاہیے چاہے جہاں سے بھی چناؤ لڑے وہ ان کے خلاف چناؤ لڑیں گے ان کا ایک کہنا ہے کہ ان کو جبرن سیوہ نرویت کیا گیا بلکہ ان کا کارکال بچا ہوا تھا ایسے میں انہوں نے یوگی سرکار پر تمام حملے بھی کیے ہیں اور کہا ہے کہ یوگی سرکار میں اراجکتہ سب سے زیادہ ہوئی ہے ایسے میں اب تیاری ہے چناؤ کی اور یہ سدھانتوں کی لڑائی ہوگی جس کے خلاف اب پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں دو ہزار بائیس بہت نزدیک ہے جس کو لے کر تمام اپکشی دل جو ہیں اور تمام جو پارٹیاں ہیں وہ پوری تیاریاں کر رہی ہیں ایسے میں تمام چہرے بھی ہیں جو لگاتار سامنے آ رہے ہیں اسی میں سے ایک چہرہ ہے پورف ادھکاری امیتاب تھاکور کا جو اب یوپی چناؤ میں اینٹری لینے جا رہے ہیں اور سیدھے طور پر انہوں نے چیلنج دے دیا ہے کہ وہ یوگی آدھتنات کے خلاف چناؤ لڑیں گے چاہے وہ کہیں سے بھی چناؤ لڑیں اور ساتھ کی بات میں فلال کیلئے تاہی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہی نیوزول انڈیا کے ساتھ موسیقی